غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت انسان پر غسل فرض ہو پاکی حاصل کرنا اس کے لئے ضروری ہو تو تہارت خانہ میں جائے اور وہاں جا کر لباس اتارے لباس اتارنے کے بعد اس چیز کا خاص خیار رکھے کہ اس کا رخ یا پیٹھ قبلہ شریف کی طرف نہ ہو اگر شاور سامنے کی طرف سے آ رہا ہو اور رخ قبلہ کی طرف ہو رہا ہو تو پھر بھی اپنا رخ موڑے کیونکہ برہنہ جسم میں قبلہ شریف کی طرف مو کرنا یا پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے اس کے بعد جس وقت تہارت خانہ میں ہو تو نیچے سے تہارت خانہ پر پانی بہا دے تاکہ نپاکی کی وجہ سے وہ چھنٹے انسان کے جسم پر نہ پڑے اس کے بعد جسم پر اگر کسی جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے نپاک کی اور پلیدی کو چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا لے صاف کر لے اس کو صاف کرنے کے بعد جو مسنون طریقہ ہے وضو کرنے کا وہ مکمل وضو کرے چونکہ غسل میں تین فرض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا یہ تین فرض ہیں غسل کے تو جس وقت سنت کے مطابق وضو کرے گا جو نماز کی طرح کا وضو کیا جاتا ہے تو اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی وجہ سے یہ دو فرض ادا ہو جائیں گے تیسرا فرض رہ جائے گا پورے بدن پر پانی بہانے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے پانی لے ہاتھ میں اور جس طرح تیل بدن پر لگایا جاتا ہے اس طرح پانی کو لگائے پہلے دائیں جانب لگائے پھر بائیں جانب لگائے پھر سر پر پورے جسم پر پانی ملے جس طرح تیل ملا جاتا ہے تاکہ جو جسم کی حرارت ہے وہ تھنڈا پانی پڑھنے کی وجہ سے اس کو جسم کو نقصان نہ پہنچے اور کسی قسم کی بیماری نہ لگے جس وقت پورے جسم پر پانی مل لے تو اس کے بعد دائیں جانب پر پانی بہائے تین مرتبہ دائیں جانب پر پانی ڈالے پھر تین مرتبہ بائیں جانب پر بائیں کندے پر پانی ڈالے پھر سر پر اور پورے بدن پر پانی بہا دے غسل کے درمیان جن احتیاط جو جو احتیاط کرنا ضروری ہے وہ کریں مثال طور پر اگر کوئی انگوٹھی پہننی ہوئی ہے تو اس کو حرکت دے لے تاکہ پانی اس کے نیچے تک پہنچ جائے بگلوں کے نیچے ناف میں یا جسم کا کوئی بھی حصہ جہاں پر پانی مشکل سے پہنچتا ہے وہاں وہاں احتیاط کر کے پورے جسم پر پانی بہا لے کیونکہ پورے جسم میں اگر ایک بال برابر بھی حصہ خوشک رہ گیا تو ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا پاکیز کی حاصل نہیں ہوگی یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر کسی طلاب میں یا نہر میں چھلانگ لگاتا ہے اور پانی جاری ہے یا طلاب جو ہے وہ دا دردہ سے زیادہ ہے تو اس میں اگر چھلانگ لگاتا ہے اور کلی اور ناک میں پانی چڑھا لیتا ہے تو اس صورت میں بھی انسان کا غسل ہو جاتا ہے تین مرتبہ اپنے جسم کو حرکت دے تین مرتبہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے جو مسنون طریقہ ہے غسل کا اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے اب غسل کرنے کے فوری بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنا انتہائی ضروری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے تو اس کے بعد غسل نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ نماز کی ادائیگی کر لیا کرتے تھے اگر کسی شخص نے پہلے وضو نہیں کیا لیکن موہ میں پانی دال لیا ہے کلی کر لی ہے ناک میں پانی دال لیا ہے اور جو ادائیگی تھی وہ پوری کر لی ہے تو پھر بھی اس کا غسل ہو جائے گا اور بعد میں بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب بڑی طہارت اصل ہو جائے طہارت کبرا تو پھر وضو طہارت سگرا ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی لہٰذا اسی غسل کے ساتھ بندہ نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے یہ غسل کا مکمل طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے